جب گرفتار کیا گیا بٹھا کر کئی گھنٹے بٹھا کر گرفتار کیا گیا علم کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے کب بدلے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ چارجز کیا ہیں یعنی کس جرم میں گرفتار کیا ہے جب وہ بیٹھا رہا تو اس ٹائم تک یہ چھے پانچ چھے گھنٹے بٹھانے کے باب دودھ بھی اس بات کا نہیں بتایا گیا کہ کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے صحافت کا یا صحافیوں کا جو ہے وہ زبان بندی نہیں کر سکتے حدثتور کو رہا کرو عمران ریاض کو رہا کرو حدثتور جو ہے ان کے حوالے سے پہلے ہی بہت سی باتیں یہ سلگرم تھی کہ ان کو گرفتار کرنیا جائے گا اور پھر بلاخر ہوا یہی کہ پہلے نوٹس کے بعد جب ان کو بلایا گیا تو چار پانچ چھے گھنٹے ان کو بٹھا کر تو چھوڑ دیا گیا اب دوبارہ ان کو جب گرفتار کیا گیا بٹھا کر کئی گھنٹے بٹھا کر گرفتار کیا گیا تو ان کے جو لائر تھے وہ لائر نے کہا جی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ چارجز کیا ہیں یعنی کس جرم میں گرفتار کیا ہے جب وہ بیٹھا رہا تو اس ٹیم تک یہ چھے پانچ چھے گھنٹے بٹھانے کے باب دودھ بھی اس بات کا نہیں بتایا گیا کہ کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے تو آج ان کا پانچ دن کا ریمان ملزور ہو گیا تو ذری بات ہے کہ ایک لیگل بیٹل ہے وہ لیگل بیٹل جو ہے وہ اب انہوں نے لڑنی ہے تو بنیادی طور کی اوپر جو ریاست ہے ریاست پاکستان کو سوٹا چاہیے کہ اس طریقے سے آپ صحافت کا یا صحافیوں کا جو ہے وہ زبان بندی نہیں کر سکتے اگر کوئی ہمیں غلطیاں ہیں ہم بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے تو اس کی نشان نہیں کریں اور ہم اپنی اسطاع کرتے ہیں اور ہمارے جو سینئر شاہ پر موجود ہیں ان کو بھی بیٹھ کر ایک اس قسم کی جو ہم چیز جو ہے وہ تشکین دے سکتے ہیں جس میں ہم بھی ریڈ لائن کروس نہ کریں اور جو ریاست ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنا جبر نہ دکھائے ہمارے اوپر لیکن بارہل اسطور ہمارا بھائی ہے وہ صحافی ہے اور اس کے لیے جہاں پر بھی آواز اٹھانی پڑی میں نے تو آواز اٹھانی ہے اور انشاءاللہ یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں اور آئندہ بھی کسی صحافی کے خراب اگر کوئی کاربائی ہوئی تو ہم جو صحافی برادری ہے چاہے تقسیم ہی ہو چند لوگ ہیں ملتی بھر ہیں ہم اپنی آواز اٹھائیں گے جو کچھ ہم سے خود سے کام کریں گے بہت شکریہ حسن صاحب یہ جو ملتی بر لوگ ہیں یہ اسی لیے آئے ہیں کیونکہ پابلگیاں نامنسوس ہیں اسطور کو رہا کرو اسطور کو رہا کرو عمران ریاض کو رہا کرو اسطور کو رہا کرو صحافیوں پہ حوالیہ ہم نہیں مانتے انٹرنیٹ پہ بندش بند کرو انٹرنیٹ پہ بندش بند کرو سوشل میڈیا پہ پابندی بند کرو سحافیوں پہ زابطے بند کرو لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی زندہ ہے صحافی جیلہ میں جا کر چھوڑے بھی کھا کر زندہ ہے جبر کا معصم کب بدلے گا ہم بدلیں گے کب بدلے گا زلم کا معصم کب بدلے گا ہم بدلیں گے کب بدلے گا جبر کا معصم کب بدلے گا ہم بدلیں گے کب بدلے گا